ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زارکتار رو رہا تھا آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا یہ میری جوزہ کی قبر ہے یہ میری چچا کی بیٹی تھی مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں اس نے بے قرار ہو کر کہا ہاں ایسا ضرور کر دیجئے چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حفشی گلام باہر نکلا جس پر آگ کے شولے بڑھا کرائے تھے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر باواز بلند کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بھج گئی عذابِ الٰہ اس سے دور ہو گیا اس شخص نے کہا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک عسین و جمیل عورت باہر نکل آئی اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے روح اللہ یہی میری بیوی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا کچھ دیر بعد اس پر نیند کا گلبہ ہوا تو وہیں سو گیا اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شور کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا یہ میری بیوی ہے شہزادے نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یہ تو میری لونڈی ہے یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو یہ سن کر اس بے وفع عورت نے فوراں کہا ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو یہ سن کر وہ روتا ہوا میل سے واپس آ گیا کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی اے روح اللہ علیہ السلام میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے شہزادہ اپنی لونڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں تمہاری بیوی نہیں آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے زندہ کیا تھا عورت نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دے اتنا فرمانت ہے کہ وہ جھوٹی وہ بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مارا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اس حفشی غلام کو دیکھ لے اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کے حالت میں مری پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت کو دیکھ لے